ایلیکشن میں ایک سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا جمہوری نظام میں اہم سیاسی قیادت عدالتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نا اہل قرار دلوانے کے لیے سرگرم الزامات در الزامات کے کھیل میں علج گئے کیا یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر ہو رہا ہے یا دشمنی میں کیا یہ معاملہ مائنس فارمولے کی طرف بڑھ رہا ہے پینامہ لیگز فیصلے پر عمل درامد اور مزید تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا قوائد و زوابے تیہ کر لیے گئے تحقیقات کا طریقہ کار کیا ہوگا کون سا رکن کیا خردار ادا کرے گا عوام پیش رفت اور حتمی نتائج کے منتظر گلف اسپیل کیسے قائم کی گئی رقم جدہ سے قطر اور برطانیہ کیسے پہنچی کیا قطری خط حقیقت ہے نیسکول اور نیلسن کا اصل مالک کون پینامہ کیس کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کا واجد زیا کی سربراہی میں جلاس پینامہ پیپرز کے ریکارڈ کا جائزہ لیا بنی گالا میں جائدات خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی سپریم کورٹ نے آفشور کمپنیز کے کیس میں امران خان کو نوٹس جاری کر دیا امران نے دو ہزار تک آفشور کمپنی فعل رکھی لیکن ظاہر نہیں کی اکرم شیخ کے دلائل مفروضوں پر کسی کو نا اہل یا غیر صادق و غیر امین قرار نہیں دے سکتے چیف جسٹس کے ریمارکس لیکی رہنماؤں کے کپتان پر لفظی وار کہا الزام تراشی کرنے والے سپریم کورٹ میں جواب دینے کیوں نہیں آتے امران جو گڑھے کھوٹتے ہیں مو کے بل اسی میں گریں گے نون لیک کی جانب سے غیر سنجیدہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے فنڈز پر اٹھائے گئے اترازات بھی بے بنیاد ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کا جوابی وار کچھ لوگ پیمرہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں چیئرمن پیمرہ نے پریس کونفرنس میں دھمکیاں میز فون کال سنوا دی وزیر آزم آرمی چیف اور چیف جسٹس نوٹس لیں ملزمان کو کٹھہرے میں لائیں افسار عالم کا مطالبہ اس وقت سیچویشن اتنی خراب اور تشویش ناکھ ہو چکی ہے کہ اب یہ میرے ایمپلائیز پیمرہ ایمپلائیز میرے آفیشلز میرے ٹی میمبرز اور ان کی فیملیز کی جانب کو خطر پیمرہ اکتیار املن ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے جو حکم دیتے ہیں عدالت سے سٹے مل جاتا ہے اگر پیمرہ کا کنٹرول اپنے پاس ہی رکھنا ہے تو اسے بند کر دیا جائے چیئرمن پیمرہ پھٹ پڑے ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ فوری طور پر کورٹس پر چیلنج ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اب شوکاوز نوٹس بھی اس پہ بھی کورٹس نے سٹے آرڈر دینے شروع کری الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی فنڈنگ سے مطالق کیس الیکشن کمیشن نے دار اختیار سے مطالق تحریک انصاف کا موقف مسترد کر دیا اکبر ایس بابر کی توہین عدالت کی درخواست کی الگ سماعت کرنے کا فیصلہ دس عرب کی پیش کش کے الزام پر دس عرب ہر جانے کا دعویٰ وزیرعالہ شہباز شریف کا عمران قان کو حد تک کہ عزت کا نوٹس الزام جھوٹا اور گمراہ حکون قرار دے دیا چودہ روز میں معافی نہ مانگی تو عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان مجھے بتائیں کہ یہ جنہی مینسٹر صاحب گو نواز گو اور گو عمران گو کے بعد سندھ اسیملی میں گو زرداری گو کنارے لگ گئے حکومتی رویے اور فنڈز نہ ملنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج تمہارا نواز شریف نہیں بچے گا چاہے تم اتنے کتنے بھی اس کے لیے لگایا ہو نارے خیال ہے کہ یہاں پر لیڈرز کے نام لے کے اگر گو ہوگا تو آج انہی کے صوبے میں رو رو ہو رہا ہے وہ شروع ہو جائے گا پیرانچی میں آج بھی فیزکس کا پرچہ آؤٹ محکمہ تعلیم اور تعلیمی بورت انتظامیاں نہ تو نقل روک سکی اور نہیں پرچوں کا آؤٹ ہونا نہ وزیر تعلیم میں ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استفادیا وہ جو کر سکتے تھے وہ کیا نقل تو نہیں رکھ سکے لیکن میڈیا کو امتحانی سینٹر میں کبرج سے روک دیا رانہ سناؤلہ نے شہباز شریف سے رابطے کا مشورہ دے دیا شہباز شریف کے پاس بھوٹی مافیا کو ختم کرنے کا نسخہ موجود ہے انہوں نے ختم کی ہے یہ تو یہ نسخہ جو ہے وہ میاں صاحب سے جو ہے وہ لے کے میں خود کراچی ان کی خدمت میں جا کے پیش کر دوں گا اور انہیں نجات مل چاہے گا پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے دوران بھارتی خاتون اور پاکستانی شہری کی کہانی میں دلچسپ موڑا گیا بھومنے آئی تھی گن پوائنٹ پر شادی کرائی گئی ڈاکٹر عزمہ کی عدالت میں ترخواست گن پوائنٹ پر نکاح کرائی ہے بہت مشکل سے اس کو لالس دے کر میں ہاں ہائی کمیشن تک پہنچی شادی زبردستی نہیں ہوئی نکاح کے ثبوت موجود ہیں شوہر طاہر کا موقع پاک افغان حکام کی میٹنگ کے بعد چمن میں معاملات زندگی بحال ہونے لگے مردم شماری دوبارہ شروع نکل مکانی کرنے والوں کی گھروں میں واپسی جاری چمن بورڈر بدستور بند افغان سفیر نے پچاس افغان فوجیوں کے حلاقت کے پاکستانی دعوے کی تربیت کر دی مشال قتل کیس میں گرفتار یونیورسٹی ملازم علی خان اور طالب علم خیال سید کا عدالت میں جرم قبول کرنے سے انکار چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل تھانا کنری کے ایسے چو کو ہاتھ جوڑنے پر مجبور کرنے والے زید تالپور نے قانون کا سہرہ لے لیا بلوچستان ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت منظور پشاور میں تخریف کاری دو دھماکوں میں سی ٹی ڈی کے تین اہلکارز زخمی کراچے کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں دو مئی کو بن دھماکے کی فوٹیج منظر عام پر آگئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک اور نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ پچاس ہزار نو سو پوائنٹس پر بن ہومی کرکٹ ٹیم کا ایک اور کھلاڑی سپوٹ فکسنگ سکینڈل کی زد میں آ گیا پی سی بی انڈیکرپشن یونٹ نے آل راؤنڈر محمد نواز کو طلب کر لیا نوٹس جاری اور کھیل کا جنون غریب لڑکیوں کو بھی فوٹبال گراؤنڈ میں لے آیا کورنگی میں تربیتی کیمپ نوروے اور چائنا کپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں آسمائی اقبال اور میں ہولی عابد ہمارے آج کے بلٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں پی ٹی آئی کو جو فنڈ بھیجے جاتے ہیں اس کے اوپر کیوں اعتراض ہیں وہ منی ٹریل کیوں نہیں ہے جس میں پی ٹی آئی میں ملینڈز اور ڈالرز لیے ہوئے ہیں اپنے سوالات کا جواب دینے کیوں نہیں سپریم کورٹ آتے کیوں نہیں الیکشن کمیشن آتے ہائی کورٹ ہے اسلامباد اس نے ہمیں اسٹے آرڈر دے رکھا ہے اگر پیمرہ کے اختیار سب نے اپنے پاس رکھنا ہے تو پیمرہ کو پھر بند کر دیا جائے اس کے علاوہ کھیل اور انٹرچینمنٹ کی دنیا سے بھی بہت کچھ بلٹن میں شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری ناظرین کو بتاتے ہیں بلٹن کے آغاز میں کہ عدالتی ایوانوں میں جہاں غریب غربہ تو کم پہنچ پا رہے ہیں لیکن سیاسی جھگڑے زیادہ لڑے جا رہے ہیں انتخابات میں چند مہینے رہ گئے ہیں اور سیاسی حریف عوام میں جانے کی تیاری کے بجائے قانونی کشتی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں کیا یہ سیاسی جماعتوں کی اپنی حکمت عملی ہے یا اس کے پیچھے اندہ کی قوتیں سرگرم ہیں معاملہ علشتا جا رہا ہے ابھی کچھ ہی دن ہوئے چیپ جسٹس ساقم نسار نے ریمارکز دیئے تھے کہ سیاسی جھگڑوں کا گند صاف کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی لانڈری استعمال کرنے نہیں دیں گے اس کے باوجود ٹھیک انتخابات سے ایک سال پہلے سیاسی دنگل عوام کی عدالت کے بجائے آئینی عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں جمہوری نظام کے اہم ترین فریق ایک دوسرے کو نا اہل کرانے کے لیے قانونی دعو پیش میں مصروف ہیں یہ قانونی جنگ دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی ہر دو طرف سے استغاثہ اور دفع کے پاس عدالت میں پیش کرنے کے لیے صرف الزامات ہیں یہاں تک کہ جو ثبوت بنا کر دیے جا رہے ہیں وہ بھی الزامات ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ الزامات کسی کے کہنے پر لگائے جا رہے ہیں سیاسی قوتوں کی عدالتی جنگ کے پیچھے اصل قوت کوئی اور ہے اگر یہ سیاسی جماعتوں کی اپنی حکمت عملی ہے تو آخر کیوں کیا سیاسی قیادت کا یقین ووٹ کی طاقت سے اٹھ گیا ہے یا شفاف انتخابات کا کسی کو یقین نہیں کیا جو سیاستدان عوام کو اپنے موقف پر قائل نہیں کر سکتے وہ عدالت کا سہارا لے رہے ہیں یا عدالت کا سہارا لے کر کسی کو مائنس کرنے کا گیم کھیلا جا رہا ہے ناظرین عدالتوں میں سب سے بڑا کیس پینامہ پیپرز کی بنیاد پر وزیراعظم کی نا اہلی سے متعلق چل رہا ہے عدالتی فیصلے کی روشنی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے اور پہلے اجلاس میں ذاتہ کار ٹیکر لیا گیا جوڈیشل اکیڈمی میں ٹیم کی پہلی بیٹھک ایف آئی اے کے واجد زیا کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن میں ہوئی اسٹیٹ بینک کے آمیر عزیز ایسی سی بی کے بلال رسول نیپ کے عرفان نئیم منگی آئی ایس آئے اور ایم آئی کے بریگیڈی ارز نے شرکت کی انویسٹیکشن ٹیم نے کیس کا ریکارڈ طلب کر لیا اجلاس کے دوران سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے تھے ایس ایس پی کی سربراہی میں اہلکار سیکیورٹی پر معمول رہے اور اب آپ کو بتائیں کہ عدالتوں میں دوسرا بڑا مقدمہ عمران خان کی نا اہلی کے لیے لڑا جا رہا ہے بنی گالہ منی ٹریل کے معاملے پر سپریم کورٹ نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا ہے جبکہ غیر ملکے فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے بھی دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ نے بنی گالہ منی ٹریل کے معاملے پر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا اور جواب طلب کیا ہے کہ بنی گالہ کی جائدات کی خرید و فروخت کے لیے رقم کہاں سے آئی یہ نوٹس نون لی کے رہنما حنیف عباسی کی پیٹیشن پر جاری کیا گیا فواد چہدری کہتے ہیں کہ عمران خان نے بیرون ملک پیسے کمائے اور وطن لے کر آئے عمران خان کے اوپر روزانہ پتہ نہیں کیا جب واش روم میں جاتے ہیں برش کرتے ہوئے جو چیز سوچتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور آکے ڈال دیتے ہیں نہ کوئی سوچ ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس ہے دوسری جانب چیف الیکشن کمیشنر نے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو جواب جمع کرانے کی آخری محلت دی ہے سماعت کے بعد لیگی رہنما دانیان عزیز کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بیرون ملک سے حاصل کردہ فنڈز کا حساب اب دینا ہوگا وہ کون گوست انویسٹر ہیں جنہوں نے ان کو پیسے دیئے کہ زرداری کی بھی حکومت اٹھائیں جو الیکشن ہی سرے سے نہیں لڑا ہے انہوں نے اور پھر درنے کے ذریعے پاکستان مسلم مقنون کی حکومت کو اٹھے اس پچانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت اب سات مائی کو ہوگی وزیرالہ بنجاب یا شہباز شریف نے دس عرب روپے کی پیشکش کے الزام پر چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کو دس عرب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجوا دیا ہے دس عرب روپے کی پیشکش کا معاملہ نہ تھم سکا وزیرالہ بنجاب نے عمران خان کو ہرجانے کا نوٹس بھیجوا دیا شہباز شریف کے جانب سے نوٹس میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ عمران خان نے پاناما کیس کے حوالے سے چپ رہنے پر دس عرب روپے کی پیشکش کے الزام لگا کر قوم کو گمرا کرنے کی کوشش کی عمران خان پندہ روز میں میڈیا پر آ کر معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بڑی خبر ہے سیاسی جنگ کا منطقی انجام پیپلز پارٹی کے رہنماء نبیل گوبول بھی بتا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاناما فیصلے میں دونوں فریق جائیں گے آج نیوز کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں انہوں نے باتشیت کی اس باتشیت میں انہوں نے کیا کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ جو کیس ہے نا پاناما ہولا اس میں شرف ایک وکٹ نہیں گرے گی جو بول ہوتی ہے نا آپ جب چکہ مارتے ہیں خود تو آپ کی بول اگر اگلے وکٹ پہ لگئے تو آپ خود بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں یا بڑی کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات کریں آپ سے مراد کیا ہے مراد اس کا یہ ہے کہ ایک نہیں جائے گا دونوں جائیں گے یعنی خان صاحب بھی جائے گا پیڈشنر بھی جائے گا اور جو میاں صاحب بھی یا ان کا خاندان اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں عدالتوں کے اندر اور باہر چھڑی سیاسی کشمکش میں ریاستی ادارے بھی غیر محفوظ نظر آنے لگے ہیں جی ہاں ذکر کرتے ہیں آج کی دوسری بڑی خبر کا جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگلیٹری آثورٹی یعنی پیمرہ کے بارے میں ہے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیمرہ کے چیرمن افسار عالم نے انکشاف کیا کہ ان کے سٹاف کو نامعلوم افراد کی جانب سے خطرناک دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان حالات میں ان کے لیے کام کرنا تقریبا ناممکن ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں لیکن وہ اپنے عملے کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے وہ لوگ کون ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا لیکن تھریٹس آئی ہیں اور میں پاکستان کے پرائم میسٹر سے میں پاکستان کی چیف جسٹس سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور جو ذمہ داران ہیں اس کے پیچھے وہ آواز بدل کے بول رہے ہیں یا وہ جو بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں ان کو کٹیرے میں لائے جائے ورنہ پیمرا کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے گا چیئر بن پیمرا اب سار عالم نے اپنے عملے کے تحفظ کے لیے آرمی چیف سے مدد کی اپیل کی اور پیمرا کے سٹاف کو ملنے والی دھمکیوں کی سنگینی کے ثبوت کے طور پر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک دھمکی آمے اس کال کی ریکارڈنگ بھی سنوائی اس کے بھی آئیے کورٹ سے آرڈرز آگئے ہیں وہ جس سپیڈ سے آپ نے بند کریا تھا اس سے زیادہ سپیڈ سے آپ نے کھلوانا ہے سمجھ آگئی ہے پانچ منٹ میں کلس میٹرز کو میں کال کر کے کنفرم کروں گا کہ آپ کی کال انہیں آئی ہے کھولنے کے لیے نہیں میں نے کل بھی آپ سے حل کی تھی ہمیں تو جو آرڈر ملا تھا ہم نے صرف کنوے کیا ہے کہیں پر مہتر چھوڑے آپ زیادہ شاہ کے وحودار بنے گی چھوڑے آپ کی کچھ کریں میری بات سے سلیں ابھی آپ چھوڑے اور چینل اپریٹرز کو کال کریں ٹھیک ہے پانچ منٹ میں کالیں شروع ہو جانی چاہیے آپ کی اور سب سے پہلے لوگوں نے کو کال کریں جوپیٹر والے کو جوپیٹر والے کو چھوڑے میں کتا ہوں ٹھیک ہے اور میں کنفرم کروں گا آپ کی کال نہیں آتے ہی تو پھر آپ نے برائے مربانی گلانی کرنا کہ میری تانگیں ٹوٹ گئی ہیں میرا موت ہٹ گئے کہیں چیئرمن پیمرہ نے ان دھمکیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال اور پیمرہ اہلکاروں پر اس کے اثرات کا بار بار ذکر کیا اس وقت سچویشن اتنی خراب اور تشویشناک ہو چکی ہے کہ اب یہ میرے ایمپلائیز پیمرہ ایمپلائیز میرے اوفیشلز میرے ٹیم میمبرز اور ان کی فیملیز کی جان کو خطرہ ہے افسار عالم کا کہنا تھا کہ صرف یہ دھمکی آمیز محول ہی نہیں جو ان کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے بلکہ ہر معاملے کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی روائے بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے چیرمن پیمرہ عالی عدالتوں سے کچھ نالا بھی دکھائی دیئے کہا کہ کچھ کریں معاملہ عدالتوں میں سٹی کی نظر ہو جاتا ہے ہم نے 357 ایکشن لیے ہیں مختلف ٹی وی چینل کے خلاف ایڈوائسز اس میں شامل نہیں ہیں ایڈوائسز ڈال کے زیادہ ہوں گے اور ان میں سے 333 کوٹس میں چیلنج ہوئے ہیں ان میں سے صرف کچھ کا فیصلہ ہوا ہے تو میری چیف جسس پاکستان سے اس خط کے ذریعے التجاہ ہے کہ وہ ہمارے ان کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کوئی لاحمل مرتب کریں ہم ان کے پاس ایک پٹیشن لے کے بھی جا رہے ہیں آج ہی اس کی جانب سے جمع کی جانے والی تفصیلات کے مطابق افسار عالم کے چارٹ سمالے سے لے کر اب تک عدالتوں نے 357 کیسز میں فیصلے سنائے ان میں سے 333 میں اسٹے آرڈر لے لیے گئے اور سب سے زیادہ حکم انتنائی سندھ ہائے کورٹ سے جاری کیے گئے مزید آپ کو یہ بتائیں کہ افسار عالم کا کہنا تھا کہ حکم انتنہ کی وجہ سے اس کے فیصلوں پر عمل درامت رک جاتا ہے چیرمن پیمرہ کا کہنا تھا کہ اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو پیمرہ کے لیے کام کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ پیمرہ ایک ریگولیٹر کی طور پر آپ پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور کنٹرول صرف اس قانون اور آئین کے تحت کرنا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو جو سبریم کورٹ کا اپنا نافذ کرتا ہے ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی نافذ نہیں کر پا رہے کیونکہ پیمرہ کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے چیرمن پیمرہ نے کیا کہا یہ تو آپ نے جان لیا ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پیپلز پارڈی کے اکثریتی ایوان میں گو زرداری گو کے نارے لگ گئے اور یہ کہ پاک بھارت لف برڈز کی سٹوری میں پیار زیادہ ہے یا دھوکہ ویلکم بیک رکھ کریں گے سند اسمبلی کا جہاں ایوان گو زرداری گو کے ناروں سے گونج اٹھا بلکل اپوزیشن نے ترخیادی فنڈز نہ ملنے پر شدید احتجاج کیا جس کے بعد ڈپٹی سپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا کیا تشریف رکھیں جی جی ہاں پا سند اسمبلی جہاں پیپس پارٹی کی اکثریت ہے اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو گئی جب ایوان گو زرداری گو کے ناروں سے گونج اٹھا ظاہر ہے یہ نارے پیپس پارٹی کی جیالی ڈپٹی سپیکر کو برے لگنے تھے سو انہوں نے جواب دے دیا میرا خیال ہے کہ یہاں پر لیڈرز کے نام لے کے اگر گو ہوگا تو صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اجلاس دس منٹ کے لیے ملتوی بھی کیا گیا لیکن اپوزیشن کا وہی پرانا سوال یہ تو اس طرح سے ڈپٹی سپیکر نے اپوزیشن کی زد پر غصے کا اظہار یوں کیا اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو اس کو اٹھا کے آپ پھاڑ دیں پھاڑ دیں اسے اٹھا کے آپ اسے پھاڑ دیں اٹھا کے روز آنا آپ لوگ جو ہے بزنس پھاڑتے آپ اسے پھاڑ دیں نصار کھوڑوں نے احتجاج کرنے والوں پر الزامات بھی آئیت کیے اس کے باوجود حضب اختدار سے ایوان نہ سمل سکا تو اجلاس ملتوی کر دیا گیا تو ایوان کا محل آپ نے ملائزہ کیا بس سندھ حکومت کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں آج بھی نقل روکنے میں سندھ حکومت ناکام ہو گئی کراچی میں پرچا وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا نقل نہ رکنے والی انتظامیہ نے میڈیا کو کوریش سے روک دیا وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بوٹی مافیا کے خاتمے کا نسخہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے لے سندھ میں انٹر کے امتحانات کے دوران نقل کی روک تھام نہ ہو سکی کراچی میں ایک اور پرچا وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا بعض امتحانی مراکس پر طالب علم کھلے آم نقل کرتے رہے محکمہ انصداد داشتگردی بھی حرکت میں آیا اور بوٹی مافیا کے چار کارندوں کو دھر لیا شکارپور منتظامیہ نے میڈیا کو سکول میں داخلے کے اجازت نہ دی نقل روکنے میں ناکام سندھ حکومت کو وزیر قانون پنجاب نے ایک مشورہ بھی دے ڈالا انٹر امتحانات کے دوران سندھ بھر میں اب تک تقریباً بارہ پرچے امتحانی مراکس پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر پہنچ چکے ہیں اور نظیم بھارتی خاتون ڈاکٹر عزمہ اور پاکستانی شہری تاہر علی کی کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آ گیا ہے پسند کی شادی کرنے والی اب الزامات پر اتر آئی ہے ڈاکٹر عزمہ کہتی ہیں کہ گن پوائنٹ پر نکاح کر کے ریپ کیا گیا باحفاظت بھارت جانا چاہتی ہوں جبکہ تاہر علی نے تمام الزامات کو یک سر مسترد کر دیا ہے گن پوائنٹ پر نکاح کر آیا ہے پاک بھارت جوڑی کی کہانی میں ہر روز نیا مورد سامنے آ رہا ہے پسند کی شادی کرنے والی اب الزامات لگا رہے ہیں بھارتی شہری ڈاکٹر عزمہ اور پاکستانی شہری تاہر علی کی شادی کا معاملہ اس وقت نیا روح اختیار کر گیا جب ڈاکٹر عزمہ نے انصاف کے لیے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے رجوع گیا اور بیان بھی ریکارڈ کر آیا عزمہ نے موقف اختیار کیا کہ گھومنے آئی تھی زبردستے گن پوائنٹ پر نکاح کروائے گیا کہتی ہیں بھارت واپسی تک ہائی کمیشن میں قیام کرنا چاہتی ہیں ہائی کمیشن میں میں اپنی مرضی سے رکھی ہوں کوئی فورس نہیں ہے مجھ پر جیسے کہ انہوں نے فورس کیا ہو مجھے کہ آپ یہاں پر رکھو اپنی مرضی سے ہوں اور ہائی کمیشن میں میں جب تک رہوں گی جب تک دلی میں سیپ لی نہ پہنچ جاؤں بھارتی ہائی کمیشن کے بلانے پر تاہر علی پہنچے تو بی بی ڈاکٹر عزمہ سے ملنے نہ دیا گیا میڈیا سے گفتگو میں تاہر علی نے کہا کہ شادی زبردستی نہیں ہوئی تمام ثبوت موجود ہیں داکٹر عزمہ نے سیکیورٹی فرہام کرنے کے درخواست بھی دائر کی جس کے بعد عدالت نے تاہر علی نکا خان اور گواہن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فرقین سے گیارہ جولائی تک جواب طلب کر لیا اب بات کریں گے مشغال خدل کیس کی آج مزید دو ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا ملزمان میں یونیورسٹی ملازم علی خان اور طالب علم خیال سید شامل ہیں ملزمان نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کیا جس پر عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا اس کیس میں گرفتار ملزمان کی تعداد انچاس ہو گئی ہے تاہم ایک اہم ملزم عارف تاہل گرفتار نہیں کیا جا سکا نیوزیو میں بھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پاک افغان چمن سرحت پر حالات کیا ہے اور قانون سے کھیلنے والا آخر کار قانون کے دربار میں آہی گیا ویلکم بیک اگین اب آپ کو بتائیں کہ چمن میں افغان جاریت کے بعد پاک افغان سرحت آج چوتھے روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے لیکن چار روز کے بعد سخت سیکیورٹی میں مردم شماری دوبارہ شروع کر دی گئی ہے چمن میں پاک افغان سرحت آج چوتھے روز بھی بند ہے چمن میں چار روز بات سخت سیکیورٹی میں مردم شماری کا عمل دوبارہ شروع کر دیا گیا افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان فلیگ میٹنگ کے بعد شہر میں معاملات زندگی بحال ہو گئے ہیں تاہم تعلیمی دارے بند رہے سرحت کے قریب دیہت علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے اب واپس آ رہے ہیں مشرع خارجہ سرداج عزیز کا کہنا ہے کہ چمن میں جو کچھ ہوا وہ بدقسمتی ہے دوسری جانب افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال نے اپنے بیان میں پچاس افغان فوجیوں کی حلاقت کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جھڑپ میں دو افغان فوجی حلاق اور ساتھ زخمی ہوئے بات کریں گے عمر کوٹ میں گنڈا گردی دکھانے والے زید تالپور کی جو کویٹا پہنچ گیا بلوچستان ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت کے لیے رجوع کیا عدالت نے پنچہ روز کے لیے زمانت منظور کر لی ہے قانون کو ہاتھ جوڑنے پر مجبور کرنے والے وڈیرے زید تالپور نے قانون کا سہارا لے لیا زید تالپور نے غنڈا گردی عمر کوٹ کے تھانا کنری میں کی اس کا بہنوئی یعنی لیاقت جتوئی دادو کا ہے اس کے کزن تھرپار کر کے ہیں لیکن عبوری زمانت کے لیے انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے پر پندرہ روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی میڈیا سے گفتگو میں زید تالپور نے مقدمے کو جھوٹا قرار دے دیا گیٹ بار سے بند کر دیتے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں ڈی ایس پی جو آتا ہے وہ بتمیزی میرے ساتھ کرتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک نیچرل بات ہے کہ میں بھی کچھ تو ری ایکٹ کروں گا یہ تھا سارا کچھ جو انہوں نے ویڈیو تو بہت بڑی تھی جو وہ کر رہے تھے وہ انہوں نے نہیں دکھایا جو میں نے کیا جو وہ انہوں نے دکھایا اپنے فیور میں کر کے گزشتہ ہفتے زید تالپور نے بیٹے اور ساتھیوں کے ہمراہ تمیزی کی خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو کمزوری دکھانے والے ایس ای چو اور ایس ایس پی کو موطل کر دیا گیا جبکہ کراچی سے زید تالپور کے بیٹے حسن تالپور کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب بلٹن میں شامل کرتے ہیں ملک بھر سے مختصر مگر اہم خبریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر عظم نواز شریف سے وزیر داخلہ چہہدری نصار نے ملاقات کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں ڈال لیکس کی ریپورٹ سے مطالق مختلف امور پرتبات نے خیال کیا گیا جبکہ سیکیورٹی صورتحال بھی زیر غور آئی بلوچستان ہائی کوٹ نے سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن عبداللہ جان کی بازیابی کا حکم دے دیا سمات کے دوران ڈی آئی جی کوئٹ عبدالرزاق چیما نے کیس سے مطالق شواہد بھی پیش کیے آئی جی بنجاب کیپٹن ریٹائیڈ اسمان خٹک کا کہنا ہے کہ لہور میں ای ٹکٹنگ چالان کا نظام ایک مہ کے اندر رائچ کر دیا جائے گا شہر کی پانچ مارڈل روڈز پر ٹریفک آگاہی کے لیے ڈیجیٹل سائن بورڈز آویزہ کیے جائیں گے جبکہ شہر میں نصب کیمروں کی کیمروں سے دہشت گردی اور دیگر سنگین واقعات سے مطالق ریکارڈ سات سال تک محفوظ رہے گا پشاور کے ارمڑ میں سرکاری اسکول کو بم دھماکے سے نشانہ بنائے گیا تاہم کوئی جانی نخصان نہ ہوا جبکہ جائے وقعہ سے واپسی پر دہشت گردوں نے سی ڈی ڈی کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تین اہلکار زخمی ہو گئے رکھ کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا جس میں ایک بار پھر ریکارڈ سازی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹس اضافہ ہوا سرمایہ کار کہتے ہیں کہ تیزی کا تسلسل آئندہ بھی جاری رہے گا اسی پر رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو ستر اپاس کی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے کاروباری ہفتے کا پہلا روز خوش آئند ثابت ہوا مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مضبط ہوا سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی کے باعث سارے دن مارکیٹ پوزیٹیو زون میں موف کرتی رہی مارکیٹ میں کچھ چیز نظر ایسی نہیں آرہی مارکیٹ میں سیمنٹ آئل اینڈ گیس بینکنگ فرڈیلائیسر اور ٹیکسٹائل سمیت سبھی سیکٹرز میں پوزیٹیو ایکٹیوٹی دیکھی گئی جو ریکارڈ سازی کا سبب بھی ہے یہ شو کر رہا ہے انویسٹر کا کانفیڈنس اس مارکیٹ پہ فنڈمنٹلی مارکیٹ بڑی سٹرونگ ہے ہم ایم ایسی اے کی امرجنگ مارکیٹ میں بھی اس دفعہ جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے اور بائنگ جو ہے وہ کنٹینوسلی آ رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسٹینج میں پیر کو بتیس کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا سیشن کے اختتام پر ہنڈر انڈیکس پچاس ہزار نو سو کی بلند ترین سطح پر بند ہوا مارکیٹ میں زبردست تیزی سے سرمایہ کار کافی مصرور ہیں کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید نئے ریکارڈز قائم ہوں گے صفدر عباس آج نیوز کراچی کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ترکی میں بالکنی سے گرنے والے بچے کو لوگوں نے کیچ کر کے بچا لیا لیکن یہ معجزہ ہوا کیسے آپ کو دکھاتے ہیں خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد